مرتزا جاوید اباسی امکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی تاج حیدر کی قیادت میں جیالوں کے وفد کی بہادر آباد مرکز آمد فیصل سبزواری اور خواجہ اظہار الحسن نے استقبال کیا ملاقات میں مردم شماری پر تحفظات اور حکمت عملی پر غور کیا امکیو ایم کا وزیراعلا سندھ کو مردم شماری کا معاملہ مشترکہ مفادات کانسل میں اٹھانے کا مشورہ سندھ انسانوں کے رہنے کے لیے سب سے بترین جگہ ہے مردم شماری شفاق ہو تو جاگیر دارانہ نظام ختم ہو سکتا ہے امکیو ایم نے دو وزارتوں کے لیے مردم شماری کے لیے آواز نہیں اٹھائی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس سندھ میں مردم شماری کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا حکومت کا عوام کو ایک اور جھت کا بجلی ایک روپے آچھا ہے پیسے فی یونٹ مہنگی نیفرہ کے مطابق قیمتوں میں اضافہ اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا عوام پر آٹھ ارب چالیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پیٹرولیم بم گرانے کی بھی تیاری یکم جنوری سے پیٹرل پونے تین اور دیزل تین روپے مہنگا کرنے کی تجویز مفتی منیبو رحمان کو رویت حلال کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا مولانا عبدالخبیر آزاد نئے چیرمن رویت حلال کمیٹی مقرر مولانا عبدالخبیر بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں وفاقی حکومت نے رویت حلال کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی وکلا صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ پندرہ روز گزر گئے عوام کو تاحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتیر کے باہر چیرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے پیاس چوہان کا بول کے معاملے پر نوٹس کا مطالبہ موسیقی